سدبابنا مشن پر تین دن کا اپواس رکھنے والے گجرات کے سیم نرینر موڈی کے اس اپواس کی کڑوی سچائی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں موڈی نے نہیں پہنی امام صاحب کی ٹوپی دیکھئے یہ تصویریں خود موڈی کے اس پورے مشن کی پول کھول رہی ہیں امام صاحب نے منچ پر موڈی سے ملاقات کی پھر اپنی جیب سے ٹوپی نکال کر وہ اسے موڈی کو پہنانا چاہتے تھے لیکن موڈی نے انکار کر دیا مجبوراً امام صاحب کو ٹوپی واپس اپنی جیب میں رکھنی پڑی یہ دیکھئے وہ تصویریں اس وقت کی جب امام صاحب نے کوشش کی کہ نرینر موڈی کو وہ ٹوپی پہنائے اور اس بیچ لگاتار نرینر موڈی اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرتے رہے حالانکہ ماحول کو بھاپتے ہوئے موڈی نے امام صاحب کا جو شول تھا وہ خبول ضرور کر لیا ہے جہاں ایک طرف لگاتار اپنے صدبھاونا مشن کے ذریعے اپنی امیج کو اپنی چھوی کو صدھانے کی قبائت کرتے نظر آ رہے ہیں اور کئی عرب سنکیت سمدائے کے جو لوگ تھے وہ بھی اس منچ پر نظر آئے تھے ایسے میں یہ جو کڑوا سچ ہے موڈی کے اس صدبھاونا مشن کا وہ آپ کے سامنے ہے موڈی کا اصلی چہرہ دیکھئے اس وقت دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں نہیں پہنی ٹوپی انہوں نے پہنی پگری جب اُس دن اپواز کی شروعات ہوئی تھی اُس زوران بھی انہوں نے پگری پہنی تھی اور اس کے بعد بھی انہیں ایک بار اور پگری پہنائے گئی تھی خالد صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امام صاحب ہیں ان سے باتشیت کرتے ہیں خالد رفیق فرنگی صاحب ہیں جی آپ سے سب سے پہلے یہی جانا چاہیں گے خالد صاحب آپ یہ تصویریں اگر دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ امام صاحب نے ٹوپی دی بھیٹ کے طور پر سمبان کے طور پر نریند موڈی کو اس کو پہننے سے انہوں نے انکار کر دیا آپ کیا کہیں گے پہلی پرتکلیا کیا ہے آپ کی اس پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تصویریں نریند موڈی کی صدبہ ہونا جو یہ کہنا چاہیے ایک شو تھا اس کی جیتی جاستی مثال ہے اور تصویر جس کو کہا جاتا ہے کہ تصویریں خود بولتی ہیں تو یہ تصویر اپنے آپ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ نریند موڈی کی منٹالیٹی آج بھی مسلمہ مسلمانوں کو لے کر کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن امام صاحب نے ان کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کی ان کی بھی یہ غلطی تھی کہ ایسے شخص کو ٹوپی پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جس نے کی دوہزار دو کے دنگوں کے سلسلے میں آج تک مسلمانوں کے ضخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش نہیں کی اور گجرات میں جو رائٹس ہوئے وہاں پر مسلمانوں کو آج تک انصاف نہیں ملا تو جب تک دوہزار دو کا انصاف نہیں ہو جاتا تک تک ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمان کسی بھی طریقے سے ان دنگوں کے لیے جو ذمہ دار تھے ان کو معاف کر سکتے ہیں جی فرنگی صاحب آپ سے ہم یہ بھی جانا چاہیں گے اگر وہ ٹوپی پہن لیتے تو شاید یہ میسیج ضرور جاتا کہ ہاں علپ سنکھے کے جو ابھی لگاتار مسیحہ بننے کی کوشش نریند موڈی کہہ رہے ہیں لگاتار باتیں کر رہے ہیں وہ من سے صدبابنا مشن اپنے اپواس کو نام دے رہے ہیں وہ بات کہیں نہ کہیں آگے آتی یعنی کہ علپ سنکھے کو بھی لگتا کہ شاید وہ واقعی ساتھ ہیں جو باتیں جو دیکھ رہی تھی وہ واقعی دیکھ رہی تھی لیکن اگر وہ نہیں کر پائے یہ بات یہ کیاں کس طرح کا دباؤ ہے سنکھ کا دباؤ ہے یا پھر جو تمام ہندو سنگٹھن ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ان کا دباؤ ہے جس کے جلتے وہ یہ نہیں کر پائے نہیں اقینی طور پر وہ سنکھ کے لیے کھلے عام کام کرتے ہیں اور جس طریقے سے جو کچھ بھی اس سے پہلے گجرات میں ہوا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمان ان کے ٹوپی پہننے سے یا نامہنے پہننے سے کوئی ان کے ساتھ آ جاتا یا ان کا مخالف ہو جاتا پہلے بھی مسلمان ان سے جڑے نہیں تھے اور آج مسلمان ان سے نہیں جڑے ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان سے جڑے ہیں تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ دو ہزار دو کے دنگوں کے جو لوگ قاتل ہیں ان کو سزا دی جائے اور جو ملوم ہیں امام صاحب شکریہ آپ کے بیچ میں روک رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لئے راشد علوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کانگریس سیتھا راشد صاحب آپ کی پرتکریہ کیا ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں کیا کہنا چاہیں گے موڈی کا ایک کون سا چہرہ ہے دیکھیں ہم تو لگاتار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنگ کا پارٹی کے دبل اسٹینڈرڈ ہے نارندر موڈی جی کے دبل اسٹینڈرڈ ہے یہ دیش علیدہ علیدہ دھرموں کا مختلف موڈی کا دیش ہے علیدہ علیدہ کلچر علیدہ علیدہ تہذیبیں لیکن سب کا تمام دیش کے لوگ ایک دوسرے کے دھرم اور مذہب کی عزت کر دیں تب ہی یہ دیش مضبوط رہے گا تب ہی یہ دیش اکھتا رہے گا مجھے تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی ہے لیکن ان کا اصلی چیرہ دیش کے سامنے آ گیا یہ احساس پورے دیش کو ہو گیا کہ کس طریقے کا اپواس ہے کس طریقے کا ان کی سوچ ہے پورے دیش کو اس بات کا احساس ہو گیا راشد صاحب آپ سے ہم یہ جانا چاہیں گے کہ پہلے دن جب اپواس کی شروعات ہوئی تو کئی علپسنکھیک سمودائے کے نیتہ نظر آئے کئی علپسنکھیک سمودائے کے پریبار نظر آئے ساتھی ساتھ ہندو دھرم سے جڑے ہوئے تمام نیتہ دگج وہاں پر موجود تھے ایسے حالات میں اگر وہ ٹوپی پہن بھی لیتے تو کیا ہو جاتا ہے ایسا کیوں نہیں کر پائے نرنمو دی سوال یہ نہیں آئے کہ ٹوپی پہنتے تو کیا ہوتا نہیں پہنتے تو کیا ہوتا ہر کام راجلیتی کے لیے نہیں ہوتا ہے دیش راجلیتی سے دیش پارٹی سے دیش نتاؤں سے زیادہ بڑا ہے ہم اگر کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جس سے دیش کے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی وہ قدم صحیح قدم نہیں ہو اور جب کوئی مکہ منتری ہوتا ہے تو وہ کسی ایک کا مکہ منتری نہیں ہوتا وہ پورے پردیش کا ہوتا ہے اور اسے سب کی عزت کرنی چاہیے سب کو عزت دینی چاہیے ہم یہی بات لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ اپواس ایک ڈرامہ ہے اور ڈرامی کے علاوہ کچھ نہیں یہ جو اپواس تھی ان سے راجل صاحب چل رہا تھا کہ جو ہم کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے راجل صاحب یہ تیسرا دن ہے اس اپواس کا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اپنے صدبابنا مشرد میں کافی حد تک نریندر مولی قامیاب ہوتے نظر آ رہے لیکن یہ جو تصویریں سامنے آئی ہیں اب آپ مانتے ہیں کہ شاید وہ جو کامیابی تھی وہ کچھ کم ہوتی دیکھ سکتی ہے اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد دیکھیں دیش کے لوگوں کو بےوقوف نہیں بنایا جا سکتا ہے کوئی راجلی تک کہ اگر یہ سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے یہ کوئی صدبابنا نہیں ہے جہاں وہ اپواس پہ بیٹھے ہیں ان کے باہر لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ ان سے اپنے مطالبات کر رہے ہیں اپنی دیمانز کر رہے ہیں اور یہ واقعہ ان کے اصلی چہرے کو دیش کے سامنے لے رہا ہے تو یہ کہ اپواس لوگوں کو متاثر نہیں کر پائے گا اور اس واقعے سے ان کا اصلی چہرہ دیش کے سامنے آ جا ہے ہم یہی بات لگاتار کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری راجلیتی ہے اور ان کے دبل سٹینڈرڈ ہیں دو لہزہ لہزہ چہرے ہیں اور یہ خود انہوں نے اپنے آپ ثابت کر دیا جی ان کے ساتھ ہی شنکر سنگھ واغیلا بھی اپواس پر بیٹھے ہیں وہ لگاتارے کہہ رہے ہیں کہ نرند مودی سیاسی ڈراما کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کل کی بات ہے جب راشد صاحب ہندو دھرم سے جڑے ہوئے لوگ آئے سنگٹھن آئے انہوں نے انہیں صافہ پہنایا پگڑی پہنائی وہ انہوں نے پہن لی آج یہ انہوں نے ٹوپی جو مسلم سمدائے کے امام صاحب پہنچے ان کے دوارہ نہیں پہنی ہے کہیں نہ کہیں جو میسج ہے وہ پوری طرح سے اب صدنابنا مشن کا ختم ہوتا نظر آ رہا ہے بہت نکاراتمک ہو سکتا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ کوئی میسج ہی وہ نہیں ہے یہ صرف راجمیتی کر رہے ہیں اور سوال ہندو مسلمان کا نہیں ہے دیکھیں پولیٹیکل آدمی اور جو اقتدار میں ہوتا ہے سبتہ میں ہوتا ہے مکہ منتری جیسے پت پہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کا مکہ منتری ہوتا ہے اس کے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ کون آدمی کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے سب برابر ہوتے ہیں اب وہ کونسا صدباؤنا کا میسج دیش کو دینا چاہتے ہیں مجھے یہ واقعہ سن کے تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی جی راشش اب سکریام سے بات چیت کرنے کے لئے